آدھر دن لالو پر شاہ جی نے جانتے ہوئے کہ نتیش کمار جی نے شاہ جیس کے تحت کئی بار ان کو پسانے کا کام کیا جیل بھجوانے کا کام کیا بی جے پی کے ساتھ مل کر کے لیکن پھر بھی اس سمعے لگا کہ نتیش کمار جی کم سے کم اپنی گہلتی کا انہوں نے احساس کیا شاہ جیسے لالو جی نے ان کو چھوٹے بھائی کے طور پر مہاگر بندھن بنا کر کے سب لوگ تھے شرد جی وغیرہ سب لوگ تھے اس سمعے بیہار کو ایک دکند دینے کا کام کیا اور بیہار کی جنتہ نے برد شر کر کے جو ہے مہاگر بندھن کو چننے کا کام کیا تھا دو ہزار پندرہ کی چنناؤں میں راستی جنتہ دل سب سے بڑی پارٹی رہی ہے سب سے زیادہ سیٹے ہم لوگ جیت کر کے آئے ہیں لوگ کہا کرتے تھے اس سمعے بیہار لگاتے تھے کہ لالو جی کے زیادہ سیٹ آئے گا تو کیا نتیش کمار کو مکمتری بنائیں گے کی نہیں بنائیں گے لیکن آپ سب لوگ لالو جی کے وقت سے واقف ہوں گے کہ ایک بار جہاں لالو جی اپنا وچن دے دیتے ہیں اس کو پورا کر کے رہتے ہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ بیہار میں بیجے پی کو گھشنے نہیں دیں گے انہوں نے مہاگر بندھن بنایا وعدہ کیا تھا کہ نتیش کمار کو مکمتری بنانے کا کام کریں گے زیادہ سیٹ آنے کے بعد بھی انہوں نے مکمتری بنانے کا کام کیا سارے تیار جو ہو سکتا تھا انہوں نے ہر ایک چیزوں کو تیارنے کا کام کیا چاہے آج وہ کس فرسطی میں ہیں ہم سب لوگ جان رہے ہیں اور لالو جی پہ وہ قدمہ ان کو جیل بھیجا گیا ساجش کے تحت پسایا گیا لوگ سوچا کہ لالو جی کو جیل بھیجیں گے تو اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے لالو جی دھر جائیں گے لالو جی اپنے وچار سے سمجھوتا کر لیں گے لیکن یہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ لالو جی ان کے گیدر بھبکی سے کرنے والے نہیں لالو یہ عدف شیر ہے اور اپنے وچار ڈھارہ سنو نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ ان پہ ہی مقدمہ نہیں ان کو ہی جیل نہیں میرے اوپر پہتیس پہتیس مقدمہ میرے پڑے پریوار پہ بھائی پہ بہنوں پر میری سات بہن ساتوں بہنوں پر سات جی جا ساتوں جی جا پر بہن کے سات سسور سب پر مقدمہ کیا لوگ سوچا کہ لالو جی ڈر گئے تو بال بچہ پر مقدمہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ لالو جی ڈھر جائے گا لیکن ہم آپ لوگوں سے وچن دیتے ہیں کئی جگہ یہاں فوہ پھیلائے جا رہا ہے ہمارے چاچا کے ٹی ٹی ایم لوگ ہیں ہمارے پڑٹو چاچا جو ہیں ان کے کئی بہان فروقتہ ہیں جو ٹی ٹی ایم کرنے کا کام پتے ہیں ٹی ٹی ایم مطلب تابر ٹوڑ تیل مالش شفل پوم ہے وہ لوگ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مہار کو بگاڑو اور یہ اپوہ پھیلائے جا رہا کہ بھائی کیا گھر بر ہے کہیں رجی ڈی تیجیسوی کہیں بی جی پی سے بات نہیں کر رہا ہے کہ اوچکر تو نہیں ہے ترہ ترہ کا اپوہ پھیلائے جا گیا پہلے تو ہم نے صاف طور پر منہ کر دیا کہ جو لوگوں نے جنہ دیش کا پان کیا ہے ڈھوکا دیا ہے اس کے لئے دوبارہ دروازہ ہم لوگ کھولنے کا کام نہیں کریں گے نہ کوئی بچار ہے نہ کوئی سدھانت ہے نہ کوئی نیتی ہے آج اس کے ساتھ ہمارے چچا تو ایسے ہیں ایسا کوئی سگا نہیں ہوگا جس کو ہمارے چچا نیتی جی نے ٹھگا نہ ہوگا ہر ایک کسی کو یہاں پر اندر خوشوار جی ہے سرد جی ہے مانجی جی ہے ہم ہیں کانگریس پارٹی ہیں ڈیڈیٹی کے لوگ ہیں کوئی بچا کیا ہے چاہے جوارٹ فرنانڈی جی ہو ڈیڈیڈے سنگھ ہو وہ ہی بھی نہیں بچا آپ بات کو سمجھئے کہ ایسا محول بنایا جائے گیا جب ہم لوگوں نے ساتھ طور پر منا کیا کہ بھئیہ نہیں ہم لوگ جو ہیں ایسے لوگ بڑا مشکل سے بڑا تھیا کر کے لالو جی نے ہم لوگ نے مہاگر بندن بنایا اٹھارہ مینہ چلا آپ پھر راج بی بی جی پی کو چوڑ دروازہ سے سمتہ میں لے ہیں پھر کوئی گرنٹی ہے کوئی لنک کے دے سکتا ہے کہ نیتیش کو مار جی پھر پلٹی مانے گا کی نہیں مانے گا ہم تو بی جی پی کے لگوں سے کہتے ہیں کم سے کام آپ جو ہے پھڑیوٹ پر لکھوا لیتے ہیں تیزی سے کیوں پھڑٹی مانے گا کی نہیں مانے گا کھالی ابھی تو جو محول ہے دیکھیں بہت زونسوں سے افراب کھلوائے گیا کہ ہم لوگ جو ہیں بی جی پی سے ہم لوگ سمپرک میں ہیں معاف کیجئے گا لالو جی کا سنگھرش کرتے کرتے بال پک دیا آج اسپتار میں بیمار ہیں پھڑے پریوار پہ کیش مقدمہ ہے پارٹی کے وڑکروں کو اوپوزیشن کے نیتاؤں کو جس پرکار سے دھمکانے کا کام کیا جا رہا ہے ڈرانے کا کام کیا جا رہا ہے ہمارے پیٹا نے ایڈوانی جی کا رتھ روکنے کا کام کیا تھا بیہار میں نریندر موڈی جی کے سرکار کو بننے سے روکنے کا کام کیا مہاگر بندان کی سرکار کو ہماری ایک پارٹی ہے گریبوں کو ستانے کا کام کر رہا ہے ان کے ادھکاروں کو اچھنے کا کام کر رہا ہے گریب کسان ملدون نوجوان کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کر کے ان کی لڑائی کو لڑنے کا کام کریں گے اور جو نکمی سرکار ہیں جو ہمیروں کی سرکار ہیں اس کو ہم لوگ پلٹنے کا کام کریں گے اور گریب کی راز کو واپس آنے کا کام کریں گے گریب کی سرکار کو بنانے کا کام کریں گے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ہم لوگ سب لوگ یہاں اپسٹے تھے سب لوگ میڈیا کے لوگ ہیں یہ لوگ بار بار پوچھتا رہتا ہے دولہ کون ہوگا مہاگر بندان کا دولہ کون ہوگا بھیجیتے والا پوچھتا دولہ کون ہوگا ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں میڈیا والے سے دولین بتا تو کون ہے دولہ تیار ہو جائے دولین بتا لے گا تو دولہ تو تیار ہے براد بھی تیار ہے تیار ہے کی نہیں براد تو دولین بتا یہ کون ہے ابھی تھوڑا دن سے دولہ دولہ کام ہو گیا کہا ہے انڈیا میں کھٹ پٹ ہو گیا نہیں سمجھے تو اگر یہاں پوچھا دے گا تو وہاں تو سب سے زیادہ بھیاوق ہے تو آپ دیکھئے گا بیہار بیہار کے مکمنتری یہ کہتے ہیں اور مکمنتری یہ کہتے ہیں کہ بیہار گریب ہے پندرہ سال مکمنتری آپ کچھ مہینے کو چھوڑ دیجئے تو باقی سمیں اگر پندرہ سال میں بھی بیہار گریب ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کو جنتہ نے بھوکا دیا اور اپنے آپ آج تک جو ہے گریبی نور نہیں کی اور آپ کیوں کی بکاس کیا یا تھوٹی تھوٹی بچیوں کے ساتھ بالکہ گری مزفرپور نے بلدکار کیا جاتا سنیوجت دھنگ سے ایک بار نہیں بار بار کیا جاتا ہے ایک بچی کے ساتھ نہیں بلکہ چالیس چالیس بچیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے کرنے والے کون ہیں نتیش کمار جی کے دائنے اور بائے ہاتھ والے لوگ ہیں ان کو وہ بچانے کا کام کرتے ہیں منتری بنایا جاتا ہے ویسے لوگوں کو دربھاگی ہوں سپریم پورت دوارہ مونٹیڈ ہے یہ کیس آپ دیکھئے گا سی بی آئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور وہی بچے جس نے کھلا سا کیا تھا کیا جادتی ہوتی ان کے ساتھ اس بچی کے ساتھ ابھی کچھ مہینے پہلے ایک مہینہ پہلے پھر سے تمہارا گینگ ریپ ہوتا ہے چلتی بس میں اور نتیش کمار جی بولتے ہیں یہاں کانون کا راج ہے پرشاشن کا راج ہے سپول میں ایک کی گھٹنا آپ بیٹھ لیجے پورے پریوار کو باندھ کر کے دشارہ سے نوٹتے کے بعد طریقے سے بلتکار کیا گیا ایک بہن کے ساتھ دو دو بہنوں کے ساتھ بیہار میں مہلائے سرکشت محسوس کریں نکلنا دور ہو گیا دھر سے کرائیم ریٹ بڑھ گیا ڈی جی پی بیہار کے کہتے ہیں کہ ہم بھی چلیں گے تو کوئی بولی مار دے گا بتائی جس راج کا ڈی جی پی اپنے آپ کو از سرکشت محسوس کرے گا تو باقی غریب اور چنتہ کا کیا ہوگا اور اوپر مقمنتری آ کے گجب کا اوپر مقمنتری ملا ہے بیہار کو اور چوڑ ہی سے آتے ہیں چوڑ دروازے سے ہی آتے ہیں جنتہ میں جانے کی چھمکہ نہیں ہے وہی چار ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھنا ڈیلی اور وہی چار پارٹی والے لوگوں کے ساتھ دن بھر بیٹھ کر کے اور میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا موہ چھمکانا کیا ہے ایچہ پوچھا گیا کہ بھائی اپراد بڑھ گیا ہے تو یہ اپرادی کے سامنے ہاتھ گر کے لارے پٹ پکچ کا مہنہ ہے اپنا دن چھوڑ دیجئے باز میں جانے رکھئے گا ایسا آپ کو مکمانتری دیکھا ہے ان سے پوچھا گیا بھائی آرتک منڈی پورے دیش میں ہے جو ستر سال میں نہیں ہوا وہ ستر مہینوں میں ہو گیا تو مکمانتری کہتے ہیں کہ بھادو ہے جب بھادو ختم ہو گیا تو بولتے ہیں تیوہار ہے تیوہار ختم ہو گیا تو بولتے ہیں کہ یہ پراکرتی آبدہ ہے آپ بتائیے ایسے ستتی بنی ہوئی ہے چمکی بخار ہوا بچے مارے جا رہے ہم ابھی کچھ دن پہلے مظفر پڑھ گئے ابھی بچے جو ہے چمکی بخار کے لوگ ہیں شکایت کر رہے ہیں بھڑتی ہیں اور یہاں کے سواسط منتری جو گائے ہیں کبھی پھلنا پردیش کے پروبھاری بن جاتے ہیں کبھی پھلنا پردیش کے پروبھاری بن جاتے ہیں اسپطال کی اتنی دین یہ ستی ہے شکشہ کی اتنی دین یہ ستی ہے نوجوان بے روزگار ہے جس کو روزگار تھا وہ بھی بے روزگار ہو گیا ہم تو کہنا چاہتے ہیں اپنے نوجوان بھائیوں کے ساتھ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہر ایک سال دو کرو روزگار دینے کا ایک روزگار نہ بیہار سلطات دینی ہے اور نہ ہی کیندر سلطات دینے کا کام کر دی ہے چھوٹے موٹے کار کھانے بند ہو گئے جو لوگ پلائن کر کے روزگار ڈھونڈنے بھی جاتے تھے وہ لوگ بھی واپس آگے پہ روزگار ہو کر کے یہاں بیہار میں ایک طرف شکھا ہے اور دوسری طرف بار ہے کہاں جائے گا اپنا بیہار کر لوں کیسے آگے بڑھے گا اپنا بیہار یہی چہچا جی کہتے ہیں ڈبل انجن کا سرکار ہے ڈبل انجن کا سرکار ہے چالیس میں سے ان چالیس سیٹ بیہار کی جنتہ نے دیا ہے ڈبل انجن کو ڈیے کو کہاں گیا بیہار کا وشیش راج کا درجہ کہاں گیا بیہار کا وشیش پیکج بار کیلئے کیا پیکج میں نے آپ بتاؤ شکھا کے لئے کیا دیا سکار کا کیا اسی لئے ڈبل اندر کی سکار تھے اور اب ہیسے لگ رہا ہے جیسے کتا بلی جو ہوتا ہے لڑتا ہے ویسے ہی لوگ سکار میں بہتر کے آپس میں ہی لوگ لڑنے کا کام کر رہا ہے جو بھا گیا کس بات کا چلا گیا تھا یہی ڈبل اندر کی تیجی سے وکات ہوگا ترکی ہوگا کام ہوگا ڈبل اندر سے بینا مانگے سی یوگ مینے گا یہاں بیہار سکار جو ہے اپنا ایک منترالے کا بجھٹ جو ہے پندرہ پرسنٹ سے زیادہ نہیں خرج کر پاتا سارا پیسہ سرینڈر کرنا پڑتا ہے گریبوں تک نہیں پہنچ پتا جو پہنچتا بھی ہے وہ پوری طریقے سے بھرستہ چار میں ٹوب جاتا ہے پیسہ بھرستہ چاریوں کا بول بالا بیہار میں چالیس گھوٹالے ہوئے ہیں چالیس بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں آپ بتا دیجئے ایک ادھیکاری کو اگر سزا ملی ہو ایک منتری کو اگر سزا ملی ہو چاہے پٹا میں جلد مہا ہو یا چنکی بکھار ہو یا بالک آگری مزفر پورٹانڈ ہو کوئی بھی آپ دیکھے گا نیتیش تمہارج نے کسی کا استفادہ لینے کا کام کیا نہ کوئی اپرادی پولیس پکڑ پاتے بلکہ اپرادی کو سرینڈر کروایا جاتا ہے یہ شتی بنی رہے پورے بیہار میں اس کو آپ نے وہ کو جاننے کی ضرورت ہے چاہے کوئی جات کے ہم لوگوں کی تو لڑائی ہے کہ جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی اچھیداری ملنی چاہیے ہم لوگ مان کرتے ہیں ہم لوگ مان کرتے ہیں کہ جب بیریئر پچاس پرسٹ کا ٹوڑ گیا تو اس کو سو پرسٹ اپ کر دیجئے سب کو جتنا ادھکار بنتا ہے اس کو آرکشن دے کا کام کیجئے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں آرکشن ہے تب ہی روزگار ہے بھارت بھارت مہیاں کی جے تو بولتے ہی ہیں لیکن ہم لوگوں کو آرکشن مہیاں کی بھی جے بولنے کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ روزگار بھینا جب تک آپ کے پاس آرکشن نہیں ہوگا آپ کو روزگار نہیں ملے گا اور اب تو پوری طریقے سے آرکشن کو سماکت کیا جارہا ہے سنویدھان کے ساتھ چھڑ چھڑ کیا جارہا باقی آپ لوگ ہوشیار ہیں ساری چیزوں کو دیکھ رہے جان رہے ہیں لیکن ہم کو زیادہ کچھ نہیں کہنا ہم کو سبلی بکتیار پر بھی پرچار کیلئے جانا ہے چناؤں کیلئے جانا ہے لیکن آپ لوگوں سے یہی اپیل ہے سبھی لوگوں سے کہ اب ایک جٹ ہونے کا سمیں آ گیا ہے سنگھرس کرنے کا سمیں آ گیا ہے اگر ہم لوگوں اس بار چھوپ جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو آگے چل کے آگے والی پیڑی ہم لوگوں کو معاف نہیں کرے گی اس لئے ہم سب لوگوں کو ایک جٹ ہو کر کے جو مقابلہ ہے وہ کرنا ہے اور ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس چناؤں میں لوگ سب آکے ہم لوگ ہار گے ہار گے معاف کیجے گا پوری جنتہ آپ کے ساتھ مہاگر بندھر کے ساتھ کھری رہی ہم ہارے نہیں بلکہ ہم لوگ ہرائے گئے ہیں اس بات کو آپ لوگوں کو جاننا ہے جبرن ہرائے گئے ہیں جنتہ ہمارے ساتھ رہی آج ہم لوگ شیطر میں جاتے ہیں جنتہ پوچھتی ہیں ہم لوگ اتنا بھوٹ دیئے بھوٹوں کو کہاں گیا یہی لوگ بول رہا ہے کئی ایک مقدمہ حاجیپور کا دیکھنے تھے مالی کہ پانچ لاکھ بھوٹ پڑا چھتر میں تو گنتی بھی پانچ لاکھ بھوٹوں کی ہونی چاہیے مشین میں نکل رہا ہے سارے چار لاکھ پچاس ہزار بھوٹوں ہیں یہ ہر جگہ اس طرح کی ستھی پیدا ہوئی ہے ہم تو اس منس کے مادن سے بھی پرستان رکھنا چاہتے ہیں کہ آگے بیہان سبھا کا چناؤں ہوگا بیہار کا تو ہم سب لوگ مانگ کریں کی بیلٹ پر بھوٹی در آئیے ہمارکی ایوین پہ کلانے کا چاہتے ہیں ایوین پہ ایوین پہ امریکہ جیسے دیکھ جو ہیں ایوین پہ نہیں کرا ہم سب لوگ ایک یوٹ ہونا پڑے گا لڑائیں لڑنی پڑے گی اور زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے یہاں آدھے دے شرط جتوں بھی بولنا ہے آپ لوگ سب لوگ ہوسلا ایک دم بولند رکھیے آپ لوگ ہارے ہوئے نہیں ہو آپ لوگ جو ہے جنتہ کے دل میں بستے ہیں بس جنتہ امید رگائی ہوئی ہے جو پرکار کی جستی پیدا ہوئی ہے دیش میں اس کے ساتھ ہم لوگ کھڑا ہو کر کے اس کی لڑائی کو لڑنے کا کام آج بیہار میں بہت ہی نازک ہے کب کیا ہو رہا ہے جا کر کے دیکھا تھا اس سمیں بھی سرکار کو چھتا تھے کہ پوری طریقے سے نالا نالی اور ڈینڈیج کی ویوستہ پوری طریقے سے نگردگم کا فیل ہو چکا ہے لیکن سرکار کو سمجھ میں اس بار اور زیادہ بارشی اور پولی میں پانی جل جماؤ کی ستیا اور جل جماؤ ایسا ہوا کہ ہٹرال روک لے لیا آج تک پٹکا کے واحسیوں ہم نے اتنا جل جماؤ نہیں دیکھا ہوگا لیکن سرکار میں کیا کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کر کے کچھ لوگ بھپس کے نیتا تھے سشین موڈی جی تو بھوک فرتال کرتے تھے مو چمکاتے تھے ہم لگ مو چمکانے کی راجتی نہیں کرتے ہیں مو چمکانے والوں کی راجتی دیکھ لیجے جو لوگ بھوک فرتال پہ ہوتے تھے آج ان کو ڈی آر اپ کی ٹیم ہاپ اینڈ سے باہر دکارنے کا کام کر رہے ہیں یہ ستی بنید پوری طریقے سے پٹہ نگر نگم میں گھوٹا نہ ہوا ہے کیوں نگر آئیوک پٹہ کا دیر مہنے پہلے سنیاز نے لیا کہاں گیا تین چار سو کرو روپے گھوٹا نہ ہوا ہے پٹہ کا کمیشنر کہاں تھے مکہ منتری اتنا وٹاس کیے تو وٹاس کہاں تھا پاندرہ سال میں وٹاس تو بچہ سے جوان ہو جاتا ہوتا ہے کہ بچہ پاندرہ سال میں پیدا ہوئیے گا پاندرہ سال بعد تو بڑا ہونا جائے گا پوچھیں کہ تیشکمہ جسے وٹاس کہاں ہم لوگ دیکھ تو لیں یہ ہی وٹاس ہے پوری طریقے سے آپ سب لوگوں کو دیکھیں ہم سب مہاگر بندھن کے لوگ ہیں اور ہم لوگوں کو بھی اپنے پینگوں کو چھوڑنا پڑے گا اپنے اپنے سوار کو چھوڑنا پڑے گا اور جو جہاں مجبوط ہے اس کو وہیں آگے لڑ کر کے لڑنے کا کام کرنا چاہئے باقی سب کو سپورٹ کرنا چاہئے جو جہاں مجبوط ہے تو ہم سب لوگ ایک جو ٹھوکر کے ہم لوگ جو ہے لڑائی لندے کا کام کریں گے سنگارش کریں گے باقی اپنگر خوشوار جی کو دھنیواز دیتے ہیں کہ آج کے جنتی سواروں میں انہوں نے جو کام کیا قابلی تاریخ ہے اور ساتھی ساتھ وہ جو پرستاؤں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا کام کریں گے اس میں ہم سب لوگوں کو پرستاؤں سننا چاہئے جاننا چاہئے کہ آج کے بیٹک میں کیا پرستاؤں رکھا گیا ہے کیا پرستاؤں کو ہم لوگ پاس کرنے کا کام کر رہے ہیں اور میں پوری طریقے سے مکیش شانی جی کے بات کو سامت ہوں کہ انہوں نے جو مکیم انتری نتیش کمار جی کو جو سٹیپ سے کی مانتی ہے راشتی جنتا دل بھی پورے دم کھلتے ساتھ کیونکہ بیہار کا اگر کوئی بڑھ بات کرنے کا اگر کوئی دوشی ہے تو اس کا نام نتیش کمار ہے ہمارے وقت انتر آتما جاگ جاتا ہے اب لگتا ہے انتر آتما جو ہے نتیش جی کا بنگا کے خاری میں ڈوب مرس ہیں بات بات پر نتکتہ گورنر ہاؤس میں جاتے تھے بڑا سہج ہیں ابھی بھاجپا کے ساتھ ایسا لگ رہا بھاجپا کے لئے تو ہم پوری دم کھلتے ساتھ جو ہے نتیش کمار جی کا اسطیفہ چاہتی ہے اور اگر اسطیفہ نہیں گئے تو بیہار کی جنت اسطیفہ لے کر کے رہے گی انہیں چند سبتوں کے ساتھ پھر سے لویا جی کو یاد کرتے ہوئے اپنی باتوں کو یہ ہی سماپ کرتے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں جائے ہیں موسیقی تک موسیقی جائے ہیں موسیقی